اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں ہوں آپ کی اسلامیاتی ٹیٹیچر میسرزانہ سجاد آج ہم اپنے جس انوان کا غاز کرنے چاہ رہے ہیں اس کا نام ہے ماں باپ کا عدب کرنا سبق کا تعرف پیارے بچوں اس سبق میں ہم پڑھیں گے ماں باپ کا عدب کرنا چاہیے ان کی خدمت کرنے چاہیے ان کا حکم ماننا چاہیے ان کو خوش رکھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جانکہ آپ نے اشارت فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے پیارے بچوں آئیے ہم اپنے سبق ماں باپ کا عدب کی بلنگ پانی کا آغاز کرتے ہیں سفہ نمبر 42 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ تمام موں کی سردار ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے بہت پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جنت میں جانا ہے وہ اپنے امی ابو کے خدمت کرے ان کا حکم اور ان کو خوش رکھے حکم مانے اور ان کو خوش رکھے امی ابو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے امی ابو بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں جب ہم ننے مونے ہوتے ہیں امی ہمارے کھانے پینے صفائی اور آرام کا خیار رکھتی ہیں امی ابو دن رات محنت کر کے پیسے کماتے ہیں اور ہمارے لئے کپڑے کتابیں اور کھانے پینے کے چیزیں لاتے ہیں جب امی ابو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان سے پیار کریں ان کی عزت کریں ان سے عدب سے بات کریں ان سے چی کر بات نہ کریں جب بلائیں تو فوراں جواب دیں ان کی ہر بات مانیں اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے امی ابو کو خوش رکھتے ہیں ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں پیارے بچوں اس سبب ماں باپ کے عدب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سرطار ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام پی بی آمنہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ ماں باپ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت امی کے قدموں میں رکھی ہے جنت اپنی ماں کے قدموں میں ہے اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو اپنے امی ابو کے ساتھ اچھے سے پیش آئے ان کی خدمت کریں ان کو خوش رکھیں پیارے بچوں ہم اپنے سفہ نمبر 43 کی خالی جگہ کو اپورٹ کریں گے نمبر ایک ہے جنت ماں کے قدموں میں ہے نمبر دو امی ابو کی عزت کرنے چاہیے نمبر تین امی ابو سے عدب سے بات کرنے چاہیے اور نمبر چار جن سے امی ابو ناراض ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں پیارے بچوں ہم نے آج کے سبق میں ماں باپ کا عدب میں نبی پاپ کی حدیث کو پڑا یا ان کے جنت ماں کے قدموں میں ہے اگر ہم نے جنت میں جانا ہے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو امی ابو کو خوش رکھیں ان کی خدمت کریں ان سے بتمیزی سے بات نہ کریں اور ان کے سامنے اونچے آواز میں بات نہ کریں پیارے بچوں آج کے سبق سے مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھے سبق سیکھا اور آپ ہمیشہ نبی پاپ کی حدیث پر عمل کریں گے اور ہم ابو کو خوش رکھیں گے جزاک اللہ خیر